ہاتھ کھڑے کیچے کہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کوشش کروں گا یہ بھی تو چھوٹ ہو گیا نا کہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا صرف بشرا کو کہوں گا یہ بتائیے سر ہاتھ چکلی جن یہ توشا خانہ کیس میں کوئی دمخم ہے یا ہم لسی توشا خانہ کیس میں دو چیزیں ہیں کیا ایک تو ہے وہ چیزیں جو چوری کی گئی ہیں یا جن کے پیسے دیئے گئے اور وہ باہر بیچی گئی اور ان کے پیسے کھائے گئے ایک تو یہ کیس ہے اب اس میں بیس کر لیں اس میں ایک لاکھ روپے فائدہ ہوا ہے کروڑ ہوا ہے وہ بیکار کی بات ہے برٹھو ہے جو زیادہ بڑا کیس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے بہت سے چیزیں غائب ہوئی ہیں اور ان کی نقلی چیزیں بنا کر ان کی ریپلیسمنٹ کا طور پر اندر رکھی گئی گیارہ آئی فون تھے ان کی جگہ یہ لیبرٹی مارکٹ اور وہ سینٹر وغیرہ سے وہ بچوں کے آئی فون ملتے ہیں نا جالی وہ اندر رکھتے ہیں چائنہ والے ڈیڈ ڈیڈ سو دو دو سو تین تین سو کے یعنی یہاں تک اس لیول تک حرکتے ہوئی ہیں توشہ خانہ میں پہلے والوں سے تھا میں امید ہی کبھی اچھی نہیں ہوئی نا ان سے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کی بڑی مہربانی ہے ہم تو ان کو سیڈیفکیٹ دیں گے اس بات پر کیونکہ نے کوئی چھوڑ دیا ان سے ہمیں امید نہیں تھی اس لیے ان کے پر کڑی تنکی ہے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک لیگل طریقے سے عمران خان صاحب نے پیسے دے کے کچھ چیز لے لی ہے تو صرف رولہ کسی سے کریں دو چیزوں کا رولہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو دو کروڑ پیان دیا وہ کہاں سے آیا اچھا یہ سوال ہے کیوں نہیں ہے سوال میں تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپے آئے لیکن میں نے دو دو کروڑ کی پانچ چیزیں لے گی ہیں اگر کسی سے ادھار بانگ کے دے دیا ہوئے ہیں ادھار کا دکھا دیں ایوڈنس ہوتا ہے نا ادھار کا بھی اب جب آپ نے اس کو بیچا لیٹس ہے آپ نے دس کروڑ کی بیچ دی ایک چیز حالانکہ بہت زیادہ کی بیکی وہ آٹھ کروڑ کے اوپر بھی آپ کو انکم پر ٹیکس دینا آپ نے وہ ٹیکلیئر کیا نہیں کیا اب جو باہر بکی چیزیں کیا وہ پاکستان میں پیسہ واپس آیا یہ سب سوال ہیں جس کے جوابات چاہیے نہیں مل رہے آپ صرف ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے سے ان کے جواب نہیں ملتے یہ پاکستان ہے نا اگر میرا سگا باپ بھی ہو میری ماں بھی ہو اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان پر کرپشن کا الزام ہو ان کو ثابت کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں سے سب ہی نے ہاتھ دویاں بھائی جواب پھر ایک بندہ اور اچھا نکسن نے بھی یہ کہا تا نا کہ بوٹر گیٹ پر جو میں نے کیا تو سب نے کیا مجھے کیوں پکڑا ان کا تُو پڑیا گیا تیرے تو شروع مانگے یعنی کہ ان سے شروع ہو کے پیچھے جائیں گے آپ پہلے جلانی پہ نہیں گئے اچھا یوسرزہ جلانی پہ پہلے ہو چکے ہیں سینٹ کے چیئرمن بننے والے بھائی پانچ سال سزا کھائی سرکار کیا ہوا سر نہیں نہیں پیسے دینے پڑے نا ہار واپس کرنا پڑا نا اچھا وہ دیکھیں آپ سرکار کی چیز سرکار کو دے ابھی آپ کو ایک چیز کا پتہ چلا ہے اچھا ابھی فلم باقی ہے ابھی تو بہت فلم ہے ابھی یہ تو ٹریلر ہے اچھا یہ تو ٹریلر ہے چلیں بوشہ بی 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 برانی بناتا ہے بیسے تو آپ بڑے لکی آدمی ہیں لیکن آج آپ کی لکھ جو ہے وہ عروج پہ ہے پوچھیں کیوں کیوں اس لیے کہ آج نمرا مہرہ آپ سے سوال کریں گی ماشاءاللہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ نمرا مہرہ میں تو خواب میں بھی نہیں رہا میں تو آپ جا کے اس پر شکر آنے کے نفل پر جی پوچھئے ویسے تو میری حمت نہیں پڑھی سر آپ کے سامنے سوال کریں گی میں پھر بھی کروں گی لیا میں پھر بھی کریں گی میں سر آپ کا جتنا بھی کریے رہا اس میں آپ نے ہمیشہ کسی نا کسی پارٹی بہت دھڑھلے سے سپورٹ کیا جب بھی کرتے ہیں لیکن ایک دور تھا آپ پی ٹی کو بہت سپورٹ کرتے تھے پھر ایک آپ نے یوٹن لیا اور پھر آپ ایسے بدلے ہیں کہ بات بھی نہیں کرتے میں نے یوٹن نہیں لیا میری جو سپورٹ تھی وہ ایک بڑی رومینٹک سپورٹ تھی میرا اور عمران کا تو بڑا رومینس تھا میں نے اس کو بڑے دیکھا کرکٹ کلتے ہوئے پھر اس کے بعد چوکت کانم اس کے بعد نیمل اس کے بعد پولٹیکس جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے بڑے لوگوں کو ڈیفالٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑھ ٹوٹتے ہیں اور میں اس میں بلیب نہیں کرتا دیکھیں ایک پڑا لکھا انسان کیا ہوتا ہے ایک پڑے لکھے میں اور ایک جاہل آدمی میں ایک ہی فرق ہے کوئی اور فرق ہی نہیں جاہل آدمی ہوتا ہے جو تمام دلیل اور ایویڈنس کے ہونے کے باوجود اپنی رائے نہیں بدلتا پڑا لکھا آدمی جب بھی اس کو کوئی ثابت کر دے کہ یار تم غلط ہو تم وہ مان لے گا ہاں میں غلط ہوں بلکل یہی تعلیم ہمیں سے کھاتی ہے یہ لوگ نہیں کرتے آسا بائی کہ میں مجھے امران نے ایک دفعہ پیچھا تھا ہم آخری چند ملاقاتوں میں ایک ملاقات میں امران خان نے بڑی امران ریاست کے امران خان امران خان پرائی منیسٹر تھے اس وقت امران خان کی شکل جی سوریا جیسی ہوتی تو آپ کتنے بڑے ہمائیتی ہوتے میں تو ہوتا ہوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے ابھی قسم نہیں کھائی ہم لوگ ایس ای نیشن جینا پوسن پراستے ہمارے تو عورتوں کے سخارے سہی نہیں آتا ہے کہ بہت امران بڑا نہ ہو آپ ایک ٹالنٹڈ آدمی کو آقا نے رنگ کی لبچی کے لیے سخارہ کرا لو ذرا ایک ایک مہشب بھائی اے ادھر کوئی بھی نہیں ہوئے گا چونہ بوشا جی اب اگر ایک ٹالنٹڈ آدمی کو اللہ نے اچھی شکل دے دی ہے تو اس کا کیا قصور بھائی دیکھیں آپ بہت ٹالنٹڈ آدمی ہیں لیکن آپ کو جمبو کا آپ ایک کام کرتے ہیں جمہوریت کرتے ہیں سارے آپ سارے میرے ساتھ ہیں اس بات پر اگلی بار جب آپ کراچی جا رہے ہونا تو جہاں سے بیٹھیں گی تو اس کے بعد آپ لوگ ایسا کریے گا کہ ہم سارے ووٹنگ کریں گے اور جو امیسے جس کو سب زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ اس جہاں سکوڑ آئے گا مریں گے نا سارے یہ وہی ووٹنگ کا افسار آپ دیکھ رہے ہیں ووٹنگ بھی اکل سے کی جاتی ہے جن لوگوں نے ٹرمپ کو سیلیٹ کیا تھا وہ بھی ایسے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے موڈی کو سیلیٹ کیا نرندر موڈی کرتی ہی آرہے ہیں چائے والا میں آپ کو کچھ اور پتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ووٹنگ ہے وہ فالٹی کئی ریزنز کی وجہ سے ایک کی وجہ سے نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے ہم لوگ اپنی برادری کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں ہم ذات کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں کاندان دوستی میں فرض کریں انکرز کا الیکشن لڑا ہوں گا کیسے آپ مجھے سب ووٹ نہیں کریں گے میں آپ کے پاس آج ہوں تو شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں لندن شہباز بھی اور شریف بھی عجیب سوقزی مراد ہے صرف ان کے والدین نے نام رکھا ہے میرا کیا قصد ہے شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں لندن کی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پاہین کیا مشورہ دیں گے پاکستان میں کونسا سیاستدان ہے جو بائی دس سٹیٹمنٹ اس کو سیاست نہیں چھوڑ دی چاہیے کونسا سیاستدان ہے اس ملک میں صحیح بات ہے اب بحضور کیا بات ہے ان کی بات سے مجھے یاد آ گیا گپلا کرنے کی وجہ سے لندن کی عدالت نے ہمیں بھلا لیا ہے یعنی مجھے اور تمہیں ہمارا پیغام ان کو پہنچا دو ان کو کہو کہ میں تو اڈے پیسے کھا دینے تسی میرا پر آرہا کھلا ہو بھائی جان شکر کرو اس حساب سے آپ کا بیزہ تو لگے گا لہ بیزہ لگے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اب بہ حضور کا بیزہ نہیں لگا مانگ ٹی پل لگا ہوا ہے مانگ ٹی پل مانگ ٹی پل مانگ ٹی پل اور اس کے بعد ترلہ پل مجبوری پل وہ کس وجہ سے لگا یہ بھی کبھی پوچھا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے بڑے ترلیشن ہیں اچھا ویسے میں کہنا یہ سترہ کرو توشہ خانہ نہیں ہے کوئی اور دو چر چیزاں بیچ کے نا تو جرمانہ دا کرو اگوں اتھ ہی رہنا پاوے اگوں کی مطلب ہمیشہ سے یہ وہ وہاں پہ رہے ہیں اکتدار کے لئے یہاں آتے ہیں اکتدار جوئے کرتے ہیں واپس سے لے جاتے ہیں ہوتے ہیں نا نا جیل نہیں ہونے سارا لوڈتا مال ہوتے لائے ہوئے اور حکومت کیوں جیل کرے گی ہوتے خوشے گیا نا کھولو ہاں اچھا بشرا صرف بشرا صرف بشرا یہ بتائیے کہ جب آپ روڈ شو بہت مشکل شو ہے جی جی آپ کے لئے تو زندگی بھی مشکل ہے بہت زیادہ کیا مشکلات پیش آتی تھی روڈ شو کرتے ہوئے ایک لڑکی کو چلیں گے بتائیے اچھا میں سے ایسے چیز میں میں honestly speaking میں کبھی کسی چیز کو نہ اتنا زیادہ نوٹ ہی نہیں کیا نہ میں نے زیادہ چیزیں میں اگنور کر دیتی میرا دھیان اپنے اوپر زیادہ ہوگا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ نوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں نہیں نہیں وہ اکشی چی باتیں کر رہی ہیں آپ نوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں میں اپنے انٹرسٹ کی باتوں کو صرف دھیان سے سنتی رہی ہیں دویان چیز میں کبھی وقت زیادہ جو پر سٹارٹنگ میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی تھی میرے فادر مجھے اکیلے نہیں جانے دیتے تھے مجھے کبھی کبھی بھائیش منٹ یہ ہوتی تھی فادر کے ساتھ آپ کو پتے ہیں کچھ لڑکی جا کھڑیوں میں پارکز میں کرتی تھی تو وہاں لڑکے آجاتے تھے اور گروپ بنا لیتے تھے فادر میرے ساتھ ہوتے سے تو مجھے ایک تھوڑی سی embarrassment اور awkward محسوس ہوتا تھا یار پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچوں گے although انہیں بھی پتہ میں کام کر رہی ہوں لیکن پھر آج سایتا ہے فادر کیا سوچ رہے ہوں گے یا وہ لڑکے کیا سوچ رہے ہوں گے فادر کیا سوچ رہے ہوں گے لڑکے جو عمر سے ہی سوچیں تو پھر میں کبھی کبھی embarrassment feel کرتی تھی لیکن پھر میں جا کے انہیں کبھی کبھی پیمپر کر دیتی میں کہتی تھی وہ نا ایسی بس آگئی تھی یہ وہ ایسی آپ کو پتہ اس طرح ہو جاتے تو پھر میں کہتی تھی نہیں یہ سوکے پیمپر مطلب ان کو خوش کرتی تھی لیکن لیکن آپ ایک بات دیکھیں on a serious note کہ میں تو نہیں جانتا بچی کو لیکن اس کے والد کا کتنا credit ہے کہ انہیں نے اپنی بیٹی کو روکا نہیں ہے وہ تو اس کے ساتھ گئے ہیں اور اسے کروا کے لئے